موسیقی السلام علیکم نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید میں ہوں سید آئی شاناز میرے ساتھ موجود ہے نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم سیٹھی کہا گیا کہ بہت سے ہام فیصلوں میں وہ بینچز کا حصہ رہے ہیں جو اس میں نواز شریف صاحب کو ناہل کرنے والے بینچ کا بھی حصہ تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے اس بینچ میں عمرتہ بندیال صاحب شامل نہیں تھے البتہ اس بینچ میں ضرور تھے جہاں عمران خان صاحب کو صادق اور امین کہا گیا وہ حنیف عباسی صاحب کی درخواست پر یہ فیصلہ سامنے آیا تھا اور جھانگی ترین صاحب ناہل کرار دے دیے گئے تھے اس کے علاوہ پرویز مشرف صاحب نے جب امرجنسی نافذ کی تھی اور پی سی او کی تحت حلف اٹھانا پڑا تھا ججز کو انہوں نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ وہ کل ادم قرار دے دی گئے تو یہ بطور جج بحال ہو گئے تھے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں ماضی قریب ہی کی بات ہے جب ہماری کچھ جنرلس صاحبیوں کے اقواہ اور تشدد کے حوالے سے ایک درخواست لے کر قاضی فائزی سا جو جج ہے ہمارے ان کے پاس چلے گئے وہ کسی اور مقدمے کی سماعت کر رہے تھے بہت انہوں نے اس کو ٹیک اپ کر لیا جس پر اس وقت یہ قائم اقام چیف جسٹس تھے کیونکہ ہمارے چیف جسٹس گلزار احمد صاحب وزٹ پر تیک تو انہوں نے بلا لیا ان کو اور اس دوران انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ سو موٹو جو ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس کا استحقاق ہے اس پر اعتراضات بھی اپنی جگہ موجود ہے کیونکہ کچھ قانوندان یہ بھی کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہر جج جو ہے وہ سو موٹو سپریم کورٹ کا جج لے سکتا ہے عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ یہ صرف چیف جسٹس یہ سو موٹو لے سکتے ہیں بہت سی عام باتیں ظاہرہ ایک ماضی ہے اور اس کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ ان کی اس تائیناتی کو اور میڈیا کے کردار کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ فیصلوں پر تنقید کریں ججز کے کردار پر نہیں آشا بڑی اچھی سموری آپ نے دیا ہے جس میں ان کی ججمنٹس ہیں وہ آپ نے اس کا ذکر کیا مکس بیگ ہے پبلک اپنین کے بارے میں پبلک اپنین قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں تھا بار ان کے حق میں تھی تو ان کے خلاف جب ججمنٹس آئیں تو ظاہر ہے لوگوں نے سوال لیا نا نشان کھڑے ہو گئے جے جے اب صورتحال یہ ہے مگر پھر اس کے ساتھ ساتھ جب عمران خان صاحب کی ججمنٹ بھی آئی کہ وہ صادق اور امین ہیں اور جہانگی ترین نہیں ہے اور نواز شریف نہیں ہے نواز شریف والی ججمنٹ میں تو اور لوگ تھے مگر اس ججمنٹ کے اندر جہانگی ترین صاحب والی ججمنٹ کے اندر تو اس بینچ کا حصہ یہ بھی تھے اور ان کا بھی یہ فیصلہ تھا میرا خیال ہے تین میمبر بینچ تھا جی بالکل جسیس فیصل عرب بھی تھے اس میں عمرتہ بندیال بھی تھے اور ایک تیسرے جج صاحب بھی تھے تو بتا نہیں اب تاریخ کیا بتائے گی کہ کیا عمران خان صاحب صادق اور امین ہیں یا تھے یا نہیں تھے وہ کیس بڑا سٹرونگ تھا اس کے اوپے اس کے دو پہلو تھے مجھے یاد ہے یک یہ تھا کہ کافی عرصہ پہلے انہوں نے اپنے احساسیں ڈیکلیئر نہیں کیے تھے الیکشن کمیشن کے آگئے دو ہزار دو میں جی اور تو جج حضرات نے یہ کہا کہ یا رون تجھے دو ہزار دو معاملہ جو ہے آپ ہمارے پاس لا رہے ہیں اس وقت ریٹرننگ افسر نے اس کو اوکے تو اس وقت کوئی چیلنج کرتا کسی نے چیلنج نہیں کیا اب آپ پدرہ سال بعد سولہ سال بعد آپ لے کے آ رہے ہیں یہ کیس تو یہ اس کی کوئی خاص جواز نہیں بنتی اس وقت احساسیں ڈیکلیئر نہیں کیے تھے اس کے وقت تو عباسی صاحب کو یہ کہنا تھا کہ نہیں ایک دفعہ نہیں کافی موقع پر انہوں نے مسلیڈنگ سٹیٹمنٹس دیئے ہیں اپنے احساسوں کے بارے میں اور ان کو اگزائمن کرنا چاہیے ایک ٹریک ریکارڈ ہے مگر بینچ نے وہ بھی اوورول کر دی انہوں نے کہا نہیں ساکر نصار صاحب ہیڈ کر رہے تھے ساکر نصار صاحب ہیڈ کر رہے تھے ساکر نصار صاحب کے بارے میں تو جتنی باتیں آپ کہیں گے وہ کمی ہیں مگر میں آج بندیال صاحب نے جو اپنی پہلی سپیچ میں جو بات کہی ہے میں اس کی طرف آتا ہوں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ بندیال صاحب میرا خیال ہے جتنے بھی جائجز ہیں ان میں سے جو ٹاپ جائجز ہیں پڑے لکھے اور تعلیم یافتہ اور وائیڈ ایکسپیرینس ان میں سے ہیں کیمری یونیورسٹی کے پڑے میں اور بڑے انٹیلیجنٹ اور ہائیلی ویل ریڈ پڑھاتے بھی رہے ہیں پڑھاتے بھی رہے ہیں سو ان دیٹ سنس بڑے امپیکبل قسم کے آدمی شخص ہیں ان کی پرسنالیٹی بھی بڑی اچھی ہے یہ میں آپ کو اپنی پرسنل ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں یہ جج صاحب اور میری ایلیا جبنو محسن یہ کیمریج میں ایک ہی وقت پہ لاؤ پڑھ رہے تھے تو اس طرح سے کچھ تھوڑی بہت ویسے بھی واقفیت ہے تو میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ امین اف خیر مین اور ایلیا جہاں اف گررٹی بھی آجی ویسے بہتے ہیں مگر ججمنٹس جو ہے وہ تو پر اس کی اوپر تو باندھا کرتا ہے اور اگری بھی کرتا ہے اور نہیں بھی اگری کرتا ہے کیونکہ ججز کی اپنے پرسپیکٹیو ہوتے ہیں تو کچھ ججمنٹس میں ہیں اور میں فرپرسنالی کچھ ججمنٹس ان کی ایسی تھی جس میں میں اتفاق کیا کئی ججمنٹ سے ایسی ہوتی ہے ہم نہیں اتفاق کرتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے but at the end of the day جو بھی ججمنٹ ہوتی ہے we have to accept it and اس کی عزت کرنی پڑتی ہے disagreement اپنی جگہ مگر ججمنٹ جو ہے وہ برقرار رہتی ہے مگر ہوتا کیا ہے آئیشہ ہوتا یہ ہے کہ ججمنٹ اگر کوئی ایسی آنے شروع ہو جائیں جس سے شک شبات ہو جائیں کہ شاید کوئی اور پریشنس ہیں ججز کی اوپر سوالیاں نشان کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تاریخ میں یہ پتا چلا ہے ہمیں کہ جوڈیشری جو ہے in generally speaking executive کی جو بات ہے اس کو مانتی رہی ہے بڑے rare occasions ہیں کہ جوڈیشری نے کوئی independent judgments دی ہوں عام طور پر under pressureی بچارے کام کرتے رہے اور آپ کو پتا ہے executive جو ہے یا establishment جو ہے یا حکومت بڑی powerful ہوتی ہے تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ruthlessly honest اور unbiased قسم کی judgments دیں بڑا pressure ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جج کی اوپر ہی ہوتا ہے کچھ جج لے لیتے ہیں کچھ لوگ نہیں لیتے but at the end of the day we have to live with it جج صاحب نے آج جو پہلا اپنا public speech دی ہے بندیار صاحب نے اس میں انہوں نے ایک دو باتیں کہیں ہیں انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ یہ جو social issues ہیں اس ملک کے اس کی طرف ان کی توجہ ہوگی کہ لوگوں کی زندگیاں کو بہتر کرنا اس قسم کے اقدامات کرنا ہے اس قسم کی judgments لینے ہیں وربرد پیروزگاری آبادی میں زافہ اس میں سب stakeholders کو وہ کہتے ہیں کہ ملکر کام کرنا تو یہ بڑی بڑی اچھی بات ہے یہ کم لوگ judges نے ایسی بات پہلے کی ہے اور میں پورے marks full marks دیتا ہوں کہ شکر ہے کہ ایسے کوئی جاج آئے ہیں یا chief justice آئے ہیں جن کو عام عوام کی جو مسائل ہیں ان کی طرف وہ توجہ دینا چاہتے ہیں اور وہاں دیکھیں یہ انتظامیہ کا کام نہیں ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے مگر جب انتظامیہ کرتی نہیں ہے اور گربڑ کرتی ہے اور پیٹیشنز آتی ہیں انتظامیہ کی اوپر تو ججز کو چاہیے اس کو sympathیکلی دیکھنا چاہیے یعنی وہ ساکر نصار صاحب جو کرتے تھے خود بھی پہنچ جاتے تھے وہ ٹھیک ہے نہیں وہ نہیں ٹھیک وہ تو مداخلت کرتے تھے وہ تو خود ہی issue بنا لیتے تھے سوہ موٹو جتنے انہوں نے لیے ہیں وہ تو کسی نے لیے نہیں یہ سوہ موٹو کی اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ کس حد تک سوہ موٹو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا اور کس کام کے لیے کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیکھنا ہوگا کہ بندیال صاحب جو ہے یہ کس طریقے کے ساتھ سوہ موٹو پاورز استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے کے ساتھ غربت پاپیلیشن کنٹرول یہ جو سارے social issues ہیں جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے اور میں بڑا خوشوں کے توجہ دلائی ہے اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور کیسے میں ایڈمنیسٹریشن کو نجھ کرتے ہیں without interference نجھ کرتے ہیں کہ یار ادھر بھی کوئی دیکھئے وہاں بھی کوئی ریلیف دیتے ہیں لوگوں کو یہ اچھی بات ہے بڑی اچھی بات اس دوسری بات جو انہوں نے کہی میں سوڑا سا احران ہو گیا بات میں وزن تو بہت ہے مگر پھر بھی میں احران ہوا انہوں نے بات یہ کہی کہ جی میڈیا کے بارے میں انہوں نے بات کی پہلی اپنی سپیچ کے اندر میڈیا کے بارے میں بات کی موٹی بات جو مجھے سمجھ آئی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ ہماری جیجمنٹس کی تنقید ضرور کرے کوئی پابندی نہیں ہے یہ حق ہے میڈیا کا مگر جیجز کو خراب نہ کرے ان کو بدنام نہ کرے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں سو فیصد اتفاق کرتا ہوں تونوں باتوں سے کہ جیجمنٹس جو ہے جو بھی ہیں وہ ہم اس کے تنقید کریں گے appreciate کریں گے criticize کریں گے جو بھی کریں گے وہ ہمارا حق ہے جیسے وکیل کرتے ہم بھی کریں گے اور یہ کہ جیجز کے conduct کے بارے میں بہتات رہنا چاہیے اگر تو conduct نظر آ رہا کہ غلط ہے تو پھر تو ہمیں بولنا چاہیے اور اگر اڑتی اڑتی باتوں کو ہوا دینی اور الزام لگانے شروع کر دینے اور blackmailing شروع کر دینے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں بڑا موتاعت ہونا چاہیے کہ جیجز کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں یا کیا نہیں کہتے ہیں جیجمنٹس کے بارے میں بلکل موتاعت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مگر طریقہ ہوتا ہے criticism کرنے کا بھی یہ نہیں کہ جیج نے بیانتداری کی دیانتداری نہیں ہے یا اس نے کوئی گربڑ کی ہے یہ کہ جیجمنٹ کے اندر اس قسم کے خلاں ہیں یا controversies ہیں وہ ہم ضرور کریں مگر جہاں مجھے issue بنا تو اس لیے یہ بیان کے اوپر problem نہیں ہے جو مجھے problem ہے وہ یہ کہ اس کا ضرورت کیا تھی پہلی statement کرنے کی پہلی speech کے اندر یہ آپ نے میڈیا کے اوپر بات کی میڈیا بڑا sensitive ہے آج میں discuss کروں گا کہ cpne کی report آئی ہے کہ میڈیا کے ساتھ کتنا زیادتی ہوئی ہے اس دوران اور کتنا تشدد ہو رہا اور ہمارے کتنے مسائل بنتے جا رہے ہیں ان حالات کے اندر جبکہ ہمیں سارا وقت establishment کی طرح سے بھی government کی طرح سے بھی یہی سارا وقت کہا جاتا ہے کہ میڈیا غیر ذمہ دار ہے میڈیا جو ہے یہ ہے میڈیا وہ ہے اور ہمارے اوپر جتنا تشدد اور ظلم ہوتا ہے وہ کسی اور ادارے کے اوپر نہیں ہوتا آج میں اس کے اوپر discuss کروں گا کروں گا ان حالات کے اندر جبکہ ہم پسے میں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نکالا گیا ادھر سے یہ کیا گیا وہ کیا گیا اور ہمیں ہر روز ہماری پیشیاں ہو رہی ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اور ڈیٹیلز میں ابھی بتاؤں گا بھی آپ کو ان حالات میں میں سمجھتا ہوں یہ insensitive remark تھا اس کی ضرورت نہیں تھی یہ کہنے کی اس قسم کی باتیں آپ عدالتوں میں بھی کر سکتے ہیں جب موقع ملے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیوں یہ کس ریفرنس سے بات کی کانٹیکس کیا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوجز اپنی اصلاح خود کرتے ہیں یہی وجہ ہے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس میں جو پہلے اقلیت کا فیصلہ آیا تھا وہ اکثریت میں بدل گئے لائک اپنا اصلاح کرنے کے لئے سپریم کورٹ کے جوجز خود ذمہ داری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کی کردار کشی بند کی جائے اور حکومت اس اسلام اقدامات کرے ورنہ پھر ہمیں ایکشن لینا پڑے اچھا بات یہ ہے کہ کردار کشی کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے قانون ہے ہم سب لوگ یہی روتے ہیں کہ قانون تو اپنی جگہ پہ ہے اگر عدالتیں جو ہیں وہ قانون کے ججمنٹس نہیں دیتی اگر ڈیفرمیشن کسی کی کردار کشی ہو رہی ہے تو یار چھ مہینے کے اندر اندر مسئلے کو حل کریں یا آر کریں یا پار کریں مگر ہوتا کیا ہے دستہ سال یہ کیسز چلتے ہیں اب یہ کیوں چلتے ہیں ایک تو ظاہر ہے دو ہاتھ سے تالی بچتی ہے ایک تو یہ کہ جو پارٹی کمزور ہوتی ہے وہ ڈیلیز کرتی ہے وہ پوسپورمنٹ مانگتی ہے وہ ایکسینشنز مانگتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جج حضرات کوئی پریشر ہی نہیں ہے جج حضرات کے اوپر کہ اس قسم کے کردار کشی کو کوئی اہمیت دی جائے اور اس کو ختم کیا جائے کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ چھے ماہ کے اندر اندر کیس کو ختم کرنا ہے تو میں پھر جج صاحب سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کہنا کہ گورنمنٹ کوئی ایکشن لے میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے گورنمنٹ ہمیشہ نیگٹیو ایکشن لے گی اگر کہیں کردار کشی ہوتی ہے تو کسی نے نہیں روکا جج صاحب بلالیں پوچھ لیں کردار کشی ہوئی ہے نہیں ہوئی خود فیصلہ کریں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کیونکہ یہ اختیار ان کے پاس ہے اور جرنلیسٹ جس نے کی ہے ان کو یہ پوچھ لیا جائے کہ آپ معافی مانگتے ہیں تو چھوڑ دیتے ہیں نہیں معافی مانگتے تو ایک منٹ کے لیے آپ کی کنوکشن کر دیتے ہیں تاکہ یاد رہے کہ آپ بھی کنوکٹ ہو گئے ہیں تو مطلب ہے کہ ان کے پاس سارا کچھ ہے گورنمنٹ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قانون بنے ہوئے ہیں اور نئے قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہیں امپلیمنٹیشن جو ہے وہ وہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوتی عدلیہ کی طرف سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں انگریزی کا محاورہ ہے مس پلیسٹ کانکریٹنس دکھ ان کے مجھے احساس ہے جس ظاہر ہے اگر ان کے اوپر ان کی کردار کشی ہوگی تو دکھ تو ہوگا اور نہیں ہونی چاہیے مگر یہ ہے کہ حکومت کو ہمیشہ ایسے کام کرے گی جس کے ساتھ اور کام خراب ہو جائے گا تو میر بانی کر میں آتا بندیال صاحب کو جج صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ جج صاحب حکومت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے قانون ہیں آپ میر بانی کر کے ایسا ایک سسٹم بنائیں جس کے ساتھ آپ جو قانون ہے جو پارلیمرٹس نے پاس کیے ہیں وہ آپ کی جو ڈیشی جو ہے ان کو دیانتداری کے ساتھ ایمپلیمنٹ کرے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جی اور جو تنقید کا نشانہ ادلیہ کو جن جن معاملات پر بنایا جاتا ہے ماضی میں کچھ ایسے فیصلے بھی ہوئے جو کہ ریاستی معاملات تھے ملکے فائننچل معاملات تھے ایکانومی سی ریلیٹڈ معاملات تھے آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز ٹھیک کر سکیں گے ان کی ایکسپرٹیز آپ پرسنل دیکھئے کرنی تو چاہیے مگر میں پھر کہوں گا کیا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے کرنا چاہیں گے کیا نہیں کرنا چاہیں گے میں نہیں کہہ سکتا یہی تو ہم دیکھیں گے اب کیونکہ چیز جیسے صاحب بندیال صاحب ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ چیز جیسے صاحب جو ہے کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں ایشیوز کو میں صرف ایک بات جاتے جاتے کہہ دوں جس سے میں خود بڑا مطلب ہے ایک جج ہے میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں انہوں نے عمران خان صاحب کے کیس کی اوپر اور وہ بھی یہ عباسی صاحب کا کیس تھا ہائی کورٹ میں تھا کسی نے کہا کہ جی انہوں نے ایک قانون توڑا ہے اچھا اب اس سے زیادہ میں نہیں بات کروں گا انہوں نے ایک قانون توڑا ہے یہ اس کا ثبوت ہے اچھا آگے سے جج صاحب نے کہا یار یہ ذاتی معاملہ ہے اس کے میں ادھر نہیں جانا چاہوں گا کانون ایک بندہ توڑتا ہے آپ کہتے ہیں یہ ذاتی معاملہ ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے اس بات کی آپ کا ذاتی معاملہ ضرور ہوگا مگر اگر آپ نے قانون توڑا تو ریاست کا معاملہ بن جاتا ہے کانون تو ریاست بناتی ہے تو پھر اگر ہر بندہ یہ کہنا شروع کر دے یہ تو میری اور آیشہ کی لڑائی ہوگی یہ ہماری ذات کا مسئلہ تھا آیشہ نے منہ چند کارڈ ماری میں دو کارڈ ماری ہیں آیشہ چلی گی روندی روندی پول سٹیشن تو یہ تو ہمارا درمیان کہا اس میں پولیس کو تو انوالل بھی نہیں ہونا چاہی یہ ریاست کا معاملہ نہیں ہے آیشہ میرے پہ کہتی ہے میری harassment ہو گی یہ قانون ہے harassment کا آیشہ اس قانون کے تحت انصاف مانگتی ہے اب آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے تو اب میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا تو اس قسم کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سوال کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے اس کے آگے کیا ہے کیونکہ یہ تو اتنی تو کوئی بات نہیں ہے نا آیشہ کہ کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ذاتی معاملہ جو ہے یہ بھی ریاست کا معاملہ ہو سکتا ہے بالکل ایسے ہی ہے اور اگر ریاست کا معاملہ ہے تو پھر ذاتی نہیں ہے تو مگر جب یہ کہا جاتا ہے تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ یار گالو ہو رہے کوئی اور یہ ہمیں bluffing ہو رہی ہے ہمارے ساتھ تو یہ ایسے cases بھی یہاں چلتے رہے ہیں امریکن پریزیڈن بل کلنٹن مجھے اس سے تھوڑا تھوڑا یاد آگے جو آپ ذاتی معاملہ نہیں تھا نا وہ تھا ذاتی مگر ہوا کیا کہ وہ امپیشمنٹ پہ پہنچ گئی بات اور میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ پولٹیشنز کے بارے میں پولٹیشنز جو کہ پبلک فگرز ہوتے ہیں جو ووٹ لے کے آتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قانون ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں وہ لیڈرز ہوتے ہیں وہ بائی اگزامپل لیڈ کرتے ہیں جی تو ان کے اوپر وہ پابندیاں ہوتے ہیں جو تمہارے اور میرے اوپر نہیں ہیں we are not leaders but they are leaders they are supposed to represent people اور پھر وہ صادق اور امین بھی بعد میں قرار دے دیا جائیں اور پھر آپ ان کو کہیں کہ جی نہیں یہ تو ٹھیک ہے یہ صادق اور امین ہے اور وہ فلانہ نہیں ہے تو اس کے اوپر پھر سوال کھڑے ہوتے ہیں پھر جب سوال کھڑے ہوتے ہیں تو قانون کے سوال نہیں ہوتے پھر وہ بھی ذاتی سوال کھڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ جج حضرات جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں کہ آپ کی ججمنٹس جو ہیں کہ جاتا ہے کہ جج کی ججمنٹس بولتے ہیں ججمنٹس بولتے ہیں تو جب ججمنٹس بولتے ہیں تو پھر آپ کے کردار کی اوپر بھی وہ بولتے ہیں اور اور بہت کچھ کی اوپر بھی بولتے ہیں کیونکہ عوام عوام ہے عوام بے وکوف نہیں ہے عوام کو سمجھ ہے کہ کیسے چیزیں ہوتے ہیں تو اس لیے گود لکٹو پندیال صاحب he is coming at a very critical time in پاکستان's history اس وقت یہ کسی سٹیج پہ یہ بھی میرے سے تم پوچھ لینا کہ یہ critical time کیوں ہے کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر پورا پروگرام کرنا چاہوں گا کہ جوڈیشری کا رول کیا ہونا چاہیے چیف جسس کا رول کیا ہونا چاہیے ججز کا کیا رول ہونا چاہیے جنرلز کا کیا رول ہونا چاہیے جس قسم کے بہران میں سے ہم گزر رہے ہیں ہم سب کو اپنے رولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے اور آزادی کے ساتھ ڈیفائن کرنے پڑیں گے اور آئین کے مطابق ڈیفائن کرنے پڑیں گے یہ وہ وقت آ گیا ہے جس قسم کی دلدل میں پاکستان پسا رہا ہے اگر ہم سب یہ نہیں کریں گے تو ملک کی بہت تباہی کی طرف مل جائے گا چی کے رولز ڈیفائن کرنے پڑیں گے لکیریں کھینچنی پڑیں گی اس لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ آئین کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اس میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ایک نئے کانٹریکٹ کی بات بھی پاکستانی سیاست میں کی جاتی رہی ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اہم باتوں کو اہم سوالوں کو آگے بڑھائیں گے Welcome back to the show اور اب کچھ پریس فریڈم سے مطالق جو ریپورٹ سامنے آئی ہے سیٹھی صاحب آپ نے اس کا تذکرہ کیا اور ہمارے نئے چیف جیسے اس نے میڈیا کو خصوصی طور پر یاد کیا میڈیا کے کردار کو سوشل میڈیا کے کردار کو یہ ریپورٹ کیا بتا رہی ہے دیکھیں آج آئی ہے سی پی اینی کی ریپورٹ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز یہ پرنٹ میڈیا کے سب سے ایپیکس باڈی ہے ان کی آج ریپورٹ آئی ہے دو دن پہلے کی آئی ہے اس سے پہلے ایک اور ریپورٹ بھی آئی انٹرنیشنل گلوبل ریپورٹ بھی آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم تین سٹیپس اور گر گئے ہیں پیچھے ہمارے یہاں مطلب ہے کہ میڈیا کا حالات اور خراب ہو گئے دگر ہوئے ہیں بہتر ہونے کی بجائے خراب ہو گئے ہیں تو اب اور اس سے پہلے پی ای ف یو جے پاکستان فیڈل یونین جنرلیس ان کی بھی ریپورٹ آئی ہے ایم نسٹی کی ریپورٹ آئی ہے بڑی ریپورٹیں آ رہی ہیں ساری ریپورٹیں ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ پاکستانی میڈیا انڈر بہت پریشر ہے اور یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے اتنا پریشر پہلے کبھی نہیں آیا مارشل لاہ کے زمانے میں زیادہ اللہ کتاب کا زمانہ تھا مگر اس کے بعد وہ زمانہ بڑا برا تھا مگر اس کے بعد یہ سب سے برا زمانہ یہ تین سال گزرے ہیں مشرف کے زمانے میں بھی اتنی پریس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہیں تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ خان صاحب کے زمانے میں پریس فریڈم کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں آئیے آگے اب یہ ریپورٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کے میں اس لیے میں نے اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیا میں نے کہا سمری دینی بڑی ضروری ہے لوگوں کو احساس ہو میڈیا کے بارے میں آج جج صاحب نے بھی بات کر دی چیف جسٹس صاحب نے بھی تو کچھ پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے تو میں نے اسی لیے اپوز کیا ہے کہ گورنمنٹ کو پلیز مت کہیں آپ گورنمنٹ کر کے رہی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں آلریڈی اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ ریپورٹ ضرور پڑھ لیجئے جج صاحب 2021 میں پانچ جرنلسٹ ہمارے مارے گئے ہیں in the line of duty پاکستان کے اندر کوویڈ ہمیں پڑھ گیا نو جرنلسٹ کوویڈ کی وجہ سے مارے گئے دو جرنلسٹ نے خودکشی کر لی ان کے حالات اتنے خراب ہو چکے تھے معاشی کے بچارے وہ بچارہ نہیں انہوں نے خودکشی کر لی میڈیا سے کتنے لوگ نکالے گئے سیلریز پہ کٹ لگے وہ تو اپنی جگہ پیسے کی تھا اب آئیے آپ کہ میڈیا سے ساتھ جرنلسٹ کو کی اوپر شدید قسم کے حملے ہوئے بچ گئے جان بچ گئی مگر حملے ہوئے 28 جرنلسٹ کو مار کٹائی کی گئی مارا گیا پکڑ کے پٹائی کی گئی چار جرنلسٹ افغاہ ہو گئے دو جرنلسٹ کو آن لائن ٹرولنگ کر کے میسیو اٹیکس کی دو خاتون فی میل جی دو خواتین کے اوپر ایک غریدہ فروکی صاحبہ اور ایک آسمہ شیرازی صاحبہ ان کے اوپر بڑی زیادتی ہوئی ہے جس کے سب کی اٹیکس اور کوارڈنیٹیڈ اٹیکس اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوارڈنیٹیڈ اٹیکس جہاں ہیں یہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کی وجہ سے ہوا تو یہ ہے اور حالا کہ ہرائیسمنٹ کے قانون ہے آپ بتا رہے ہیں اور پھر چار جرنلسٹ کے گھروں میں چوریاں ہوئیں اور وہ کلیر ہے کہ یہ چور نہیں آیا کوئی اور ہی آیا تھا دمکی دینے کے لیے اور ایسے کیا کیا کے پتہ لگے کہ چور ہے مگر ایسی بات نہیں تھی دس جرنلسٹ کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی گئیں میڈیا ہاؤسز اور پریس کلبز کے اوپر اٹیکس ہوئے اور ساتھ مواقع پر جرنلسٹ اور میڈیا آٹلسٹ کو سینسشپ اور سینکشنز لگانے پڑے گیارہ جرنلسٹ کے خلاف فراڈ قسم کے ٹرائل گھر گرفتاریاں اور دیٹینشنز ہوئیں پیمرہ نے سار ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو بند کیا کسی نہ کسی سٹیز کے اوپر آپ شامل کر لیں پیمرہ کی طرف سے میرا خیال ہے تین چار نوٹسز دو آ چکے ہیں مطلب ہے اس قسم کی ہمارے ساتھ زیادتیں ہو رہی ہیں اور اب یہ نیا قانون بنانے جا رہی تھی پی ایم ڈی اے شکر کریں کہ وہ رک گیا ابھی اور اگر وہ پی ایم ڈی اے آ جاتا تو میرا خیال ہے کہ عائشہ ہمارا پروگرام تو نہیں ہو سکتا تھا اور اگر ہم یوٹیو پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی نہیں ہو سکتا تھا تو یہ سیچوئیشن ہے اتنی سختی ہمارے ساتھ ہوئی ہے تو یہ میں اس لیے ضروری سمجھا کہ اس بات میں نے آج کرنی ہے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے آج آتے سار جیسے کہتے ہیں اوپننگ شاٹ انہوں نے جو کھیلا ہے وہ تھوڑا سا اپن ڈی ائر تھا تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کے اوپر تفسر کرنا ضروری ہے صحافیوں کا بھی موقف سامنے آنا ضروری ہے اور معاشی استحصال جو صحافیوں کو ہو رہا ہے اشتہارات بند کر دیے جاتے ہیں یا ان کے ریٹس کم کر دیے جاتے ہیں وہ تو اپنی بات ہے اشتہار بند کر دینا وہ تو ہم سمجھتے ہیں پار فر دا کس یہ ایس نو بگ ڈیل اشتہار بند کر دیے جاتے ہیں اب پیمرا کے روٹسز بھی ااروز ہی آتے ہیں مگر یہ جو ہے نا تشدد کرنا اٹیکس کرنا مسنگ پرسن میں آپ غائب ہو جاتے ہیں میں کس کس کے نام لوں اٹیکس ہو رہے ہیں ابھی لنڈن کے اندر ایک ٹرائل بھی پوری ہوئی ہے جس میں ایک کانٹریکٹ وز گیون ٹو کسی جنرلس کو اسیسنیٹ کرنے کا یہ بڑی سیریس چیزیں ہیں تو پریس جو ہے وہ ہمیں ہمارے نیازی زمیر نیازی صاحب تھے انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی تھی تو پریس ان چینز میں سمجھتا ہوں وہ پریس ان چینز جو ہے وہ اب پہلے اگر ہارت پہ اور زنجیریں تھی پاؤں پہ بھی زنجیریں ہیں ہاتھ پہ بھی زنجیریں ہیں اور ماؤت کی اوپر بھی کافی طرح گیگنگ آرڈرز ہیں بہت سے باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کرنے کو میں کر نہیں سکتا ہاں لیکن تالے بھی تو کسی کو جو زنجیریں جن کی بات کریں وہ کسی کی لوہے کی زنجیریں ہیں کسی کی سونے کی میڈیا بھی تو رزیسٹ نہیں کرتا میڈیا میں بھی تو تفریق ہے پارٹی بن جاتے ہیں تو پھر کس طرح سے میڈیا اپنے آپ کو بچا پائے گا سیٹی صاحب یہ صحیح کہتے ہیں آپ یہ میڈیا ہمیشہ ایسے ہوتا ہے ہر ادارے کے اندر بلیک شیپ ہوتے ہیں ہر ادارے کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جو بدنام کرتے ہیں میڈیا کو اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہے جو کہ اس کی یہ لے کے کام کرتے ہیں ان کو فیڈ کی ریپورٹیں فیڈ کی جاتی ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں بلکل ہے ایسی بات اور پھر بعد میں کہیں اور جرمانے بھی بھرتے ہیں ایسے ہیں میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں ایسے ٹھیک ہے تو یہ آپ پاکستانی ہیں جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ میڈیا میں بھی ہو رہا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جے کہ میڈیا کی اوپر تشدد کیا جائے یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی یہ جواز نہیں ہے کہ آپ میڈیا کو مزید پابندیوں کا نشانہ بنائیں بہرحال یہ معاملات ہو گئے میڈیا سے ریلیٹڈ اور کام کی بات کر لیتے ہیں مہنگائی اور اس کے حوالے سے جو سرویس سامنے آ رہے ہیں ایک سی پی آئی انڈیکس ہمیں بتا رہا ہے کہ دو سال کی بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ چکے خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ہی فرمایا تھا کہ پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے دیگر ممالک کی نصفت اور پھر اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ مہنگائی ہے لیکن کچھ عرصے بعد ہمارے اقدامات کے نتیجے میں دور ہو جائے گی شاہ کترین صاحب نے فرمایا تھا ایک سال تک دور نہیں ہو سکتی یوں ہمیں تاریخ پہ تاریخ یا تھوڑے عرصے بعد کی ایک شنید دے دی جاتی ہے لیکن پاکستانی عوام نے پرلز کنسلٹنٹ کا ایک سروی سامنے آیا ہے اس کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداج اس سروی کے مطابق 82% 82% جی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی مہنگائی ہے اور اس کے بعد بے روزکاری ہے پھر گربت ہے اور کرپشن کو انہوں نے اینڈ پہ رکھا ہے اس میں تھرڈ پہ سیڑھ سب عوام کیا سوچ رہی ہے اور حکومتی ترجیحات کیا ہیں یہ سرویز ہمیں بتا دیتے ہیں کافی ہے یہ بہت کچھ ہے ایک سرویز نہیں بہت سا سرویز ہوئے سب اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تین چار سرویز ہو چکے ہیں سب یہی کہتے ہیں حکومت کہتی ہے مہنگائی کوئی نہیں ہے یا کہتی ہے کہ یہاں کم مہنگائی ہے دنیا میں زیادہ ہے یہ غلط بیانی ہے یہاں بہت مہنگائی ہے اور آج ایک اور سرویز آیا جو کہ کہتا ہے انپریسیڈنٹیڈ مہنگائی مطلب ہے کہ وہ میرے خیال کہہ رہے ہیں انیس پرسن کے قریب مہنگائی ہو چکی ہے آپ عوام سے پوچھیں کہ اس وقت سب سے اہم ایشیو کیا ہے ان کے لئے تو جیسے یہ سرویز بتا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اور مہنگائی ہے تو بے روزگاری اور غربت آپ کی جیب اگر کٹ جائے تو ظاہر ہے آپ غربت کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ اگر میری جیب کٹتی ہے میں تو پھر بھی سرویز کر جاؤں گا مگر ہمارے بچارے کیمرامین کی جیب کٹتی ہے تو وہ بچارہ کیسے سرویز کرے گا تو یہی ہے غربت یہی ہے بے روزگاری کہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ کام بھی کرنا ہے اور مہنگائی کو ساتھ کنفرنٹ بھی کرنا ہے تو یہ سیچویشن ہے اب عمران خان صاحب بات نہیں مانتے پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تو آمدن ہی کوئی نہیں اور آمدن کوئی نہیں ہے اور پھر بھی وہ ایک کروڑ روپیہ اس دفعہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اگر آمدن نہیں ہے تو پیسے کہاں سے آئے یہ کروڑ روپیہ ٹیکس کیسے دے دیا اور یہ پہلی دفعہ دیا اس سے پہلے کبھی نہیں دیا لاک روپیہ ڈیڑھ لاک روپیہ دیتے دیں اور وہ بھی آپ کی جو ان کو سیلری ملتی رہی ہے اس سے ایک دم یہ کچھ ہوئے ہمیں ہوئی تک پتا نہیں اور ایکسپرینیشن بھی گورنمنٹ نے نہیں دیا میرا خیال ہے بڑا اچھا ایکسپرینیشن ہوگا کیونکہ یہ انہوں نے پبلک نالیج کر دیا ہے تو یہ بھی بتا دے کیسے ہوا ٹیک ہے یہ این ممکن ہے کہ دیکھیں نا ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں مجھے نہیں پتا مگر میں عمران خان کے دیفنس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے پچھلے تین سال میں کوئی پروپٹی خریدی تھی اور وہ پروپٹی اب بیچ دی ہے اور وہ چار پانچ چھے کروڑ کی بیچی ہے اور خریدی تھی تین کروڑ کی اس کے پر جو پروفٹ ہوا ہے اس کے اوپر ٹیکس دینا پڑ گیا ہوگا تو پرفیٹ بھی ہوگا مگر یہ بتا دیا جائے نا جی کہ یہ میری پروپٹی سی کیونکہ اگر تین سال سے پہلے کی وہ پروپٹی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے تین سال سے قبل اب بیچ دی ہے اور اس کے اوپر جو پروفٹ بنی ہے اس کے اوپر ٹیکس لگو ہوتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے مگر سوال یہ ہے یہ بنی گالا کے خرچے یہ سارا کوئی یہی تو الزام لگ رہے ہیں زرائے آمدن زرائے آمدن کے کہ آپ کے صدیوں دس بیس سال سے آپ کی کوئی خاص آمدن ہے نہیں اور آپ نے یہ تین سو اکر زمین یہ تین سو کنال پتہ نہیں کتنی زمین ہے وہاں ایک محل بنایا ہے وہاں وہ چلتی ہے اور ان کی ایکس سپاؤس ریم خان نے جو اپنی کتاب میں لکھا ہے جو کہ ڈینائی نہیں کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا ان کو ڈیفرمیشن کیس میں نہیں گرسیٹ آ گیا جس وہ لکھتی ہے کہ فلانے بندے خرچے ان کے یہ اٹھاتے رہے ہیں وہ اٹھاتے رہے ہیں جاگیترین صاحب کے وہ تو الزام بھی لگا نا انہوں نے تو ڈینائی نہیں کیا مگر اور لوگ بھی ہیں جن کے اوپر الزام لگا اس کتاب کے اندر تو وہ تو خیر کوئی یہاں کے بشندے بھی نہیں ہیں باہر کے ہیں تو ان کو کون کو پوچھے تو بات یہ ہے کہ یہ بہت سی باتیں ایسی ہیں چلتی رہتی ہیں آشا بگر اب میں کیا تمہیں کہوں اور میرے سے کیا پوچھنا چاہتی ہو اچھا چوراسی فیصد یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ یا وزراء کو اس بات کا اندازہ کیوں نہیں ہو پا رہا کہ عوام کی رائے کیا ہے نہیں میرا خیال ہے یہ کیسے ہو سکتا کہ پتہ ہی نہ ہو وہ تو سب پتہ تو ہوتا ہی ہے مگر اگر وہ تسلیم کر لیں تو پھر یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا کہ آپ کر کے رہے ہیں اس کے بارے میں تو اس لیے کہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے عوام کے تو پھر ان کے لیے کچھ کرو نا اگر آپ کر نہیں سکتے جس کا مطلب ہے آپ ناہل ہیں پھر آپ چھٹی جائیں گھر جائیں پھر عوام کے مسئلے حل نہیں کر سکتے تو یہ تو ہے کہ تسلیم ہی نہیں کرنا کہ مسئلے ہیں سالہ وقت یہی کہنا ہے کہ بڑے اچھے حالات ہیں اور اگر کوئی تھوڑا بہت ایشیو بنے دور جی آگے وہ ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو یہاں تو دو باتیں ہوتی ہیں حکومت میں حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں اور آگے تو بالکل جنہ بن رہی ہے وہاں تو شہد کی نہیں رہے ہیں اور دودھ کی نہیں رہے ہیں وہ چلیں گے اور باقی شکر ہے وہ تیسری بات نہیں کرتے چلیں دودھ اور شہد پہ بھی ٹیکس لگنے کی بات کی آپ ریویو میں بھی چلے گئے ایم ایف کے ساتھ ہماری میٹنگ ہونے جاری ہے ہمیں ایک عرض ملنے جاری ہے اس سے سیچویشن سیٹی سا بہتر ہو جائے گی دو فروری ٹو 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 آج رات تک آ جائے گا آئی ایم ایف کا وہ آپ کو دے دیں گے وہ آپ کو پیسے دے دیں گے اور آپ تو اب بھی آپ تو اور بھی اس پیسے کے ساتھ کوئی خاص فرق نہیں پڑنا مگر وہ پیسے ضرورت ہمیں کیونکہ آپ نے کرزے دینے وہ پیسے ادھر آئیں گے اس جیب میں ادھر سے نکل جائیں گے اور وہ شاید آئی ایم ایف کو ہی چلے جائیں ان کے ہی پیسے دینے ہیں عوام کا حال بہت برا ہے چار سال میں چوتھا سال جا رہا ہے ہر سال یہ وعدہ ہوتا رہا کہ جی اگلے سال بہتر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا اب وہ سروے یہ کہتی ہے کہتی ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے جی 29% سمجھتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں نے ایسا کیا 65% کے مطابق جو ہماری خراب معاشی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار یہی حکومت ہے 80 فیصد 65 65 فیصد سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کی ذمہ داری ہے اور 29 فیصد سمجھتے ہیں 30% وہ پرانے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کوئی خان صاحب کی جو پروپاگینڈا ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم کیا کریں ہمیں تو ملا ہی ایسے براست میں ملا ہے بہرحال ہو سکتا ہے وزراء اس پر یہ موقف دیں کہ پتہ نہیں یہ سروے کن خطوط پر رن کیا گیا ہے پتہ نہیں اس پر کون لوگ شریک تھے ابھی اس پر ان کا موقف سامنے آنا باقی ہے بہرحال گراؤنڈ ریالیٹی اس سے بہت مختلف ہے جیسے کہ بیان کی جاتی ہے وزراء کے مطابق یا عمران خان صاحب برینڈ عمران خان کی بات کرتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے ویلکم بیک ٹو دو شو کل ہم نے اپنے شو میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جھانگی ترین صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف تحقیقات کرنے والے ایف آئی اے کی ٹیم جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی تھی اس کے تبادلے ہو گئے تھے آج خبر آئی کہ تبادلے منسوخ کر دیئے گئے ہیں سیٹی صاحب یہ کیا ہوا کیوں ہوا دیکھئے شہزاد اکبر صاحب کی چھٹی ہوئی اب آسی صاحب آگئے ہیں اب آسی صاحب اپنی ٹیم بنائیں گے الزام کیا تھا شہزاد اکبر کے اوپر کہ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے رہے آپ کے حوالے ایف آئی اے بھی کر دی ہم نے آپ کے حوالے سب کچھ کر دیا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا نہیں ایف آئی اے سب ہی دارے آپ کے حوالے ہیں لیکن conviction نہیں ہو کوئی conviction نہیں ہو ان کا آگے سے یہ جو میرے اطلاع کے مطابق میری چڑیہ کی خبر ہے انہیں نے آگے خان صاحب کو یہ کہا کہ خان صاحب یہ جو accountability کا جو بیانی ہے یہ اب نہیں چل رہا عوام میں عوام بس تھک گئی ہے اس سے اور judge حضرات بھی اب ہماری support نہیں کر رہے جس طرح سے ہم توقع سمجھتے ہیں ان سے اور ہم cases بنائیں گے مگر وہ due process جو ہے نا وہ minus نہیں کیا جا سکتا اور جو senior judges ہیں وہ اب تھوڑے بہت stand in a شروع گئے ہاں stand in a شروع گئے کیونکہ public pressure ہے نا public pressure میں تم بتاتا ہوں ہوا جب بدلتی ہے تو انہوں نے خان صاحب کو جب یہ بات کہی ہے according to my source تو خان صاحب ناراض ہو گئے تو جب ناراض ہوئے تو شاید خان صاحب نے کچھ اور الزام نہ لگا دیا ان کے اوپر جی ان کا کام کچھ تھا اور وہ کرتے کچھ رہے جب یہ ایسے ہوا تو میں نے میری source یہ کہہ رہی ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا جی اگر آپ کا میرے اوپر اعتماد ہی نہیں رہا تو پھر مجھے جانے دیں میں resign کرتا ہوں ایسے بات ہوئی کیونکہ تو 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 سوشل میڈیا پر تو چل رہی ہے نا ہر قسم کی الزام لگتے ہیں کسی میں پانی ہوتا ہے کسی میں نہیں ہوتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب نے کوئی انٹیلیجنس ریپورٹ بھی مگوائی ہو تو کچھ وہاں بھی پڑھوار لکھ لیا ہو کہ پتہ نہیں کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہو جس کو بھیجنا ہو اس کے حوالے سے ریپورٹ تو تیار ہوتی ہیں ہوتی ہیں تو جس کو بھیجنا ہو ریپورٹ آگی ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نئے صاحب آئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے اور جس ٹیم میں فیل ہو گئی ہے جو ٹیم اس کو ہٹائیں تو انہوں نے پھر ڈی جی ایف آئی اے کو کہا ہوگا کہ جی میرے بانی کر کے میرے نئی ٹیم لینی ہے میں اپوائنٹ کروں گا ان لوگوں کی چھٹی کرائی جائے جو یہاں ہینڈل کر رہے ہیں کیس نو اسسسٹن ڈائریکٹرز تھے ان کی خدمات کراچی تو اس کے اوپر پھر میڈیا میں آگئی بات جب میڈیا میں آگئی تو پھر سوچا کہ آپ کیا کریں تو اب یہی سنا ہے ہم نے کہ وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے میرا یہ خیال ہے یہ ان سے غلطی کیا ہوئی کہ ایک جھڑکے میں انہوں نے اتنے لوگوں کی چھٹی کرانے کی کوشش کی اگر یہ ایک ایک کر کے کر دیتے نا ایک آج کر دیتے چھپ کر کے کسی نے پوچھنا بھی نہیں تھا پھر دو کو دو ہفتے تین ہفتے کے بعد کر دیتے پھر ایک میں انہیں ٹھہر جاتے دو تین اور مگر یہاں کیا پسوڑی پڑی ہوئی عمران خان کا اتنا پریشر ہے کہ کرو 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 شباز کو ریس کرو یہ کرو وہ کرو اب یہ باسی صاحب آئے ہیں میں آپ آج کوئی لکھ کے دیتا ہوں آپ کو کہ یہ بالکل فیل ہو جائیں گے یہ کامیاب نہیں ہوں گے کیونکہ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں وہ اب کام ہو نہیں سکتا چار سال میں جو چیز نہیں ہوئی اب آپ کا خیال ہے عدالتیں ایک دم ہم اُلٹا ہو جائیں گی اور آپ کی ہر بات ماننی شروع کر دیں گی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں اب آپ کی کوئی بات ماننے کیلئے تیار نہیں ہوں گی ہوا بدل گئی ہے تو فورن فنڈنگ کیس آگے کیوں نہیں جا رہا سکتا فورن فنڈنگ پیس دیکھئے ایک ایک کر کے چیز نکل رہی ہے نا اور فیصل وابڈا صاحب کے خلاف وہ بھی آ رہا ہے آپ دیکھتے چاہے میں تو کہہ رہا ہوں آ رہا ہے اگر نا آیا تو پھر میرے پوچھ لیجے گا شاید صاحب وابڈا کی چھٹی ہونی ہے وابڈا کی نمبر ایک نمبر دو یہ جو فورن فنڈنگ ہے یہ ہر روز بابر اکبر بابر صاحب کو وہ ریپورٹیں ملنی ہیں وہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر پہلے ایک ریپورٹ ملی ہے اب ایک دو اور ملنی ہے کیونکہ انہوں نے بھی پریشر ڈالا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں الیکشن کمیشن کو بھی احساس ہو گیا کہ اب ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ ایسے کرو یہ ایسے کرو جب یہ ایسے ہوتا ہے نا تو پھر لوگ کہتے ہیں انہوں نے اسی کھڑے ہو جائیں کوئی عزتی کمال ہی ہے نیتے نجم سیٹھی کہے گا ادھر ہی آپ روک لیتے ہیں تھوڑا سسلا اور سوال شامل کر لیتے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں اس طرف جاتے ہیں اسلام علیکم سیٹھی صاحب میرا نام راناست ہے سیٹھی صاحب پی ایس ایل چل رہا ہے اور بہت اچھے مقابلے پی ایس ایل میں دیکھے جا رہے ہیں اور ٹیم میں بہت زبردست طریقے سے بیلنس کی گئی ہیں اور یہ وہ ٹرک ہے جس کی وجہ سے پی ایس ایل کو دوسری لیگ پر فوقیت حاصل ہے اور اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ بیلنس کس طریقے سے کریئٹ کیا گیا ہے ٹیموں میں کیا سیٹیجی تھی آپ کی اور دوسرا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس طرح رمیز راجہ صاحب ہمارے چیئرمین انہوں نے ڈراؤپ ان پیچز کا جو کانسپٹ لے کے آئے ہیں جو پیچز پاکستان میں لے کے آئے ہیں کیا انہیں پی ایس ایل میں یوز نہیں کرنا چاہئے تھا آئیشہ میں پہلے تو یہ ڈراؤپ ان پیچز کا میں بتا دوں کہ پتہ لگے ہوتی کیا ہیں یہ جہاں پیچز نہیں ہوتی امریکہ میں فر ایکزامپل کرکٹ پیچز نہیں ہیں کرکٹ نہیں کھیلی جاتی مگر وہاں اگر کوئی ٹورنمنٹ ہو تو پھر وہ ڈراؤپ ان پیچز لے کے جاتے ہیں جو بنی بنائی پیچ ہوتی ہے اس کو رول کرتے ہیں جیسے یہ کارپٹس ہوتے ہیں مگر اس کو طریقہ ایسے بنایا گیا ہوتا ہے کہ وہ گراس اس کے اوپر ہو لگے ایسے کہ گراس ہے اس کی جو کیمیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں they are like a normal turf تو وہ بڑی مہنگی ہوتی ہیں کروڑوں روپے ان کا خرچہ ہوتا ہے اور لانے جانے میں بھی اور لے کرنے میں بھی اور اس کی دیکھ بال کرنے میں بھی وہ اس صورت میں ہی ہوتی ہے جہاں بلکل کوئی possibility نہ ہو کہ آپ کے پاس turf ہے ہمارے حال تو ایک نہیں اتنی turf ہیں تو ڈراؤپ ان پیچز جہاں تھا کہ بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر فیصلہ باد میں کرنا ہے اور وہاں کی پچھ بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے top standard کی نہیں ہے تو پھر drop in pitch کی ضرور پڑے گی مگر لاہور اور کراچی میں تو اب لاہور کے غدافی سٹیڈی میں سات pitches ہیں کراچی میں بھی مہا پانچ ہے تو وہ تو ہر وقت ان میں سے دو تیار ہوتی ہیں top quality تیار ہوتی ہے اور وہ بالکل international standard کی ہوتی ہے تو drop in pitches کی ضرور نہیں ہے drop in pitches domestic cricket کو بہتر کرنے کیلئے یا test series اگر پانچ جگہ پہ آپ نے کرنی ہے اور ایک جو ہیدر آباد میں کرنی ہے وہاں آپ کے پاس pitch نہیں ہے ٹھیک تو وہاں آپ drop in pitch لا سکتے ہیں اس قسم بھی چیزیں ہو سکتے ہیں مگر لاہور اور کراچی کے لئے you don't need drop in pitches پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہیدر آباد میں بھی تو ہم بنا لیں وہاں pitch دیر کیا لگتی ہے وہاں بنی بنائی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کام کریں گے تھوڑا خرچہ کریں گے اور کوئی top لائیں گے بندہ جو کہ pitch سمجھتا ہے تو وہ جس قسم کی pitch آپ کہیں گے وہ بنا دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمیں pitches بنانی آتی ہیں ہمارے ہاں pitches ہیں کچھ improvement پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے grounds میں بھی اور leveling میں بھی اور pitches میں بھی ہمیں drop in pitches کی کخواہ ضرورت نہیں ہیں پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی balanced قسم کی ٹیمیں ہیں اور ہر match last over میں جا رہا ہے تو یہ میں نے تو جواب اس کا سوچا باتا بر میں نے سوچا کہ میں کچھ experts سے اس کے بارے میں ایک جواب دونوں تو ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے ہر روز 6 بجے اور پھر 11 بجے ایک cricket کی اوپر پروگرام ہوتا ہے چینل پر transmission چلتی ہے پر تو آج بھی ہوئی ہے اور رات کو پھر ہوگی میرے پروگرام کے بعد ہوگی وہ اس کے اندر انتخاب عالم صاحب ہے انتخاب عالم صاحب ہے سلیم ملک صاحب ہے مصبہ الحق مصبہ الحق ہیں اور پی جے میر ان کو پھلا کرتے ہیں ہوسٹ کر رہے تو ان سے بڑے experts کون ہو سکتے ہیں تو وہ بیٹھے میں میں نے کہا یار ایک سواد آیا اس کا جواب تو مجھے دیں میں ٹی وی پہ میں نے دینا تو وہ ہسنے لگے وہ کہنے لگے یار کونسی بیلنس ٹیم میں ہے یہ پی سی بی کا تو رول ہی نہیں ہے بیلنس ٹیم کرنا یہ تو فرینچائزز ان کے پاس بجٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی ٹیم بناتے ہیں اور وہ بیلنسی کر کے بناتے ہیں کہ ہمیں بیٹسمن بھی ملیں بولر بھی ملیں اور وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں تو یہ کوئی پلاننگ کے تحت یہ بیلنسنگ نہیں ہوتی ہر بندہ اپنی وہ ٹیم بناتا ہے جو اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ ویننگ ٹیم ہے یہ ویننگ کامبینیشن ہے بولرز بیٹسمن بغیرہ 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 تو پہلی بات تو ان نے کہا کوئی یہ بیلنسنگ بیلنسنگ نہیں ہو رہی دوسری بات ان نے کہا جی لاسٹ اوور انہیں کہا قبال کر رہے ہیں یہ تو آج کی بات نہیں ہے ہر پی ایس ایل کے اندر اسی پرسنٹ گیمز جو ہیں وہ لاسٹ اوور پہ جاتی ہیں اسی فیصد گیمز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی لاسٹ اوور میں جاتی ہیں تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اور دوسری بات ہے اگر یہ بیلنس ہوتی تو کیا کراچی چار میچز انہ رو آر جاتا ہے جی ایسی ہی ہے نا کراچی کنگز اور لاہر کل اندر بچارے مارکے ایک جیتے ہیں جی پٹائی ہو رہی ہے ٹھیک ٹھاک جی ابھی تک دو پوائنٹس ہوئے ہیں دو میچ سکیل ہیں تو دو پوائنٹس ایک ہی ایک میچ جیتے ہیں تو بطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بیلنس بیلنس نہیں ہے اگر کوئی چیز ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ اس طفح کوئی ٹاپ پلیئرز نہیں ہیں دنیا کے کیونکہ یا پیسے ان کو زیادہ آفر نہیں ہوئے یا اور وجہ سے وہ آئے نہیں ہیں اس طفح جو زیادہ در جو پلیئرز ہیں پرانے زمانے میں پلیٹنم پلیئرز ان کو پیسے زیادہ بھی ملتے تھے اور سٹار پلیئرز ہوتے تھے اس طفح اس قسم کے سٹارز نہیں ہیں مطلب یہ ایک آدھ ہوگا دو تین ہوگے مگر دیکھیں نا مطلب یہ ہر ٹیم کے اندر چار فورن پلیئرز کم سے کم ہونے پڑتے ہیں تو اس وقت اتنے سٹارز نہیں ہیں ہمارے اپنے سٹارز زیادہ ہیں اپنے جو پلیئرز ہیں تو اس لئے میرا خیال ہے یہ لگ ایسے رایا کہ بڑے بیلنسڈ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے سٹارز نہیں ہیں فورن سٹارز نہیں ہیں مگر کوئی بیلنسڈ نہیں ہے سب نے اپنی بیلنسنگ کی ہوئی ہے اور اس پر پی سی بی کا کوئی رول نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن بڑے دلچسپ آپ نے احاطہ کیا ہے اس کے جو جو فیکٹرز ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور سوال پوچھنا چاہے تو اس نمبر پر ویڈیو میسج کے ذریعے بھیجئے فیڈبیک بھی ہم تک پہنچائے اگلے پرڈام تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ